اگر آپ کو پتہ ہے اگر مجھے ساپ کاٹ لیتا ہے اور اگر میں آپ کے گروس دوران آ جاتا ہوں تو آپ کو بھی اگلی بار ساپ کاٹ لے گا جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹرائبل بلیف کے کچھ ایسے ہی پہلو پر بات کریں گے نمسکار میں ہوں گجوم ارونا چل انڈیا سے اگر آپ کو ساپ کاٹ دے اور اگر میں آپ کے گروس دوران چلا جاتا ہوں تو اگلی بار مجھے بھی ساپ ڈس لے گا کیونکہ یہ بھی کرونا کی طرح ہی کانٹیجیس ہے آج ہم ٹرائبل سماج کے کچھ ایسی ٹیویوز پر بات کریں گے تو آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے میں نروت کرتا ہوں گجارش کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں اگر ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی اس کے علاوہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا دوستو میں ہر سنڈے صبح آٹھ بجے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے آتا ہوں تو مجھ سے جڑے رہے گا میرے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف جاغ روکتہ پھیلانی ہے میرا ارادہ کسی بھی جاتی یا سمودائے کے بلیف کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے تو اس ویڈیو کو پلیز 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 پوزیٹیو لیجئے گا دولیا بھر میں قریب 7.7 بلین لوگ ہیں اس کے اپنے الگ کمیونیٹی کی الگ الگ ماننیتہ ہوتی ہیں ٹرائبل سماج ہمیشہ سے ایک آکشت کرنے والا سماج رہا ہے ان کے رہسے میں جیون شیلی ان کی الگ پرمپرہ الگ رواج الگ سماج باہر کی دنیا کے لوگوں کے لیے کئی سوال کھڑے کرتے ہیں اور یہی سوال رہسے کی اس گہرائی کو اوڑ بڑھاتی ہے دیکھئے سبیتہ یا جسے ہم سیبلیجیشن کہتے ہیں ایک ایسی پرکریہ ہے جس سے دنیا اور سماج اپنے آپ میں بدلہ اولاتے ہیں اس پرکریہ کے دوران سماج کئی ایسی چیزوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو سمیہ کے انوصار اپسولید ہو چکی ہوتی ہے اور ورطمان کی مانگ کے انوصار ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے جو سماج کے لیے بھلا کر سکتی ہے دراصل سیبلیجیشن کے دوران ٹرائل این ایرر میتھد سے ہر چیز کا چینہ ہوتا ہے اور اسی ٹرائل این ایرر میتھد کا جو سلسلہ ہے کافی لمبا سمیہ تک جب چل جاتا ہے تب کوپردھا کافی لمبا سمیہ تک پنپتی ہے جو پردھا ایک سمیہ میں سماج کا ٹوٹ حصہ تھا وہ کچھ سمیہ بعد اس سماج کے ہتھ میں نہیں رہتا اور تب ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب اس پردھا کو بدل دینی چاہیے اسے ہمیں نکال دینی چاہیے ہر سماج کی طرح نوٹیسٹ کے ٹرائبل خاص کر کے ارناجل پردیش کے ٹرائبل سماج بھی سیولیجیشن کے الگ الگ فیض سے گزر رہے ہیں ایسے میں کئی ایسے رواج ہوں گے جسے ہمیں چھوڑ کر آگے جانا ہوگا اور کئی ایسے رواج ہوں گے جسے ہمیں ساتھ میں لے کر آگے بڑھنا ہوگا تو چلیے اب ان رواجوں کے بارے بات کرتے ہیں جو شاید میری صاحب سے سماج میں فلال اتنی جگہ ڈیزر نہیں کرتی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا میں کسی بھی سماج یا سمودائی کے وشواس کے خلاف نہیں ہوں لیکن میری نظر میں کچھ ایسے رواج ضرور ہیں جو ہمارے سماج میں اپنی جگہ رہ کر آج سماج کا کچھ زیادہ بھلا نہیں کر رہا اس میں سب سے پہلے نمبر میں آتا ہے اس وشواس کا کہ اگر کسی کی آقاسمک مرتی ہو جاتی ہے تو یہ حادثہ ایک بیماری کی طرف پھیل سکتی ہے مطلب اگر آپ اس دوران ان کے گھر چلے جاتے ہیں یا آپ ان کے گھر سے یا ان کے رشتہ دار سے کچھ بھی کھاپی لیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا مطلب ایک پریبار جب اپنے کسی کو کھونے کے غم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اس دوران اپنے ہی سماج کے لوگ اس پریبار سے گھرنا کریں گے ان سے دور رہیں گے کیا یہ صحیح رہے گا مطلب اس پریبار کے ساتھ ایسا برطاو کیا جائے گا کہ ان کے گھر میں کسی کا سوئیسائیڈ کرنا یا ایکسٹین میں کسی کا مارا جانا ان کی گلتی ہے ان سے ہی کوئی گناہ ہوا ہے دوسری اندوشواسی یہ ہے کہ مینسٹریل سائیکل کے دوران اگر مہلائیں کسی مرد کے سمپرک میں آتی ہے یا ان کے کسی وستو کو چھو بھی لیتی ہیں تو اس مرد کے کئی ہنر پر اس کا پرکوپ پڑے گا مطلب اگر کوئی شکاری ہے تو ان کے شکار کرنے کی چھمتا چلی جائے گی اگر کوئی کھلاری ہے تو ان کا کھیلنے کا ہنر چلا جائے گا دوستو مینسٹریلیشن تو ایک بائیلوجیکل سائیکل ہے اور اسی کے بدولت آج آپ اور میں اس دنیا میں ہیں اور میں آپ سے بات کر پا رہا ہوں اور آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہ بات خیر کئی مندروں میں بھی لاغو سنائے دیتی ہے I don't know how far this is true but till today I have not read of any such thing which may have scientifically proven this to be true scientifically آج تک ایسی کوئی بات proof ہی نہیں ہوئی ہے تیسری اندوشواسی تیسری اندوشواسی میں میں نے چنا ہی اس بات کو جہاں ساپ کا کاٹنا بھی contagious مانا جاتا ہے ہمارے یہاں پہاڑی علاقے ہونے کے ناتے ساپوں کا پایا جانا بہت عام بات ہے اور خیردی باری کے دوران خاص کر کے پانی والے ساپ بہت کامن ہیں which are usually non poisonous ان کے poison نہیں ہوتے وے زہریلے نہیں ہوتے اس میں اگر غلطی سے آپ کو ساپ نے ڈس لیا تو آپ untouchable ہو جاتے ہو یقین کرتے ہیں of course یہ temporary ہے پر کچھ سمیے کے لیے اسے ہی آپ اچھوٹ ہو جاتے ہیں آپ کے کھانے کے برتن علیہ ہو جاتے ہیں آپ کو اپنے ہی گھر میں آسولیت کر کے رکھا جاتا ہے اور کچھ سمیے تک آپ کے گھر یہاں تک ہی کوئی آئے گا جائے گا بھی نہیں اور پورا گاؤں ہی ایک یا دو دن تک اپنے کاموں سے پرہیز کریں گے مطلب کھیتی باری روک دیں گے اور یہ سب اس لیے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ ان نیاموں کا پارن نہیں کریں گے تو آپ کو بھی ایک دن ساپ ڈس لے گا and very honestly I do not find any logic behind this مجھے کوئی logic نظر نہیں آتی چوتھی انیوشواسی میں میں نے چنا ہے اس رسم کو جہاں آپ کے گھر اگر آگ لگ جاتی ہے تب آپ کو وجائے آپ کو ایک سہارا دینی کہ آپ کو ایک الگ گھر بنا کر کسی ندی کنارے پٹھائے جاتا ہے دھوپ ہو گرمی ہو بارش ہو پانی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سردی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو اس جگہ کچھ دنوں کے لئے کم سے کم ایک ہفتے کے لئے شاید بیٹھنا پڑتا ہے جہاں افکورس کچھ لوگ آپ کے آپ کو آپ کی مدد کے لئے آپ کو کچھ سمان وغیرہ دے جاتے ہیں لیکن کیا isolate کرنا mentally morally اس آدمی کو کچھ harassment نہیں دیتا یہ اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کے مانتہ ہے اگر جس انسان کے گھر آگ لگ چکی جس کے قارن گھر میں آگ لگی ہے اگر وہ انسان وہ گھر اس محلے میں اگر رہ جاتا ہے تو اس محلے میں اس کے قارن آگ کا پرکوب بنا رہے گا اور کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے کیا رواج صحیح ہے کسی بے سہارے کو جن کا گھر جل گیا ہے انہیں کسی ندی کنارے کسی اکیلے والے جگہ پر بٹھا کر ان کو اس طرح سے اکیلے پین کو سوپ دینا کہاں تک سہی ہے خیر آج کل خاص کر کے یوز کی انیشیٹیو سے ان اندوشوازیوں پر سے پردے اٹھتے دکھ رہے ہیں ایکسیڈن سے ہونے والے مرتکوں کے گھر بھی یوز ان گھروں کو ساتھ دیتے دکھ رہے ہیں اس بات کے لیے یوز کی میں میری طرف سے بہت سرحانہ کرتا ہوں پوجا پاٹ دھرم وشواز انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے ان نیوموں کا کیا کریں گے جو انسانوں کو ہی کشت میں ڈال دیں ہاں پر میں نے بھی اپنے سماج میں کچھ ایسے میری ایکٹرز دیکھے ہیں جہاں ہمارے ٹرابل ریچولز سے کئی مرتے مرتے لوگ جی بھی دوئے ہیں I actually really have witnessed myself some real life cases where the modern medicine system failed انہوں نے جواب دے دیا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب یہ نہیں بچیں گے لیکن ریچولز سے وہ ٹھیک ہو گئے وہ جیویت ہو گئے آج کے کنٹیکس میں ہوم آئیسولیشن یا لوگ داؤن بھی ایک بہت پرانا کنسٹ تھے جو ٹرابل سوسائیٹی میں صدیوں سے پریکٹس ہوتے آ رہی تھی مان لیجے آپ بیمار ہو گئے پوزا پاٹ کر کے آپ کو کچھ دنوں کے لیے آئیسولیت کیا جاتا ہے یہ سائنٹیفی کے لیے بہت صحیح ہے یہاں تک کہ پورے ایریا کو ہی لوگ داؤن کر دیا جاتا ہے اس سے جو سنکرمن ہے جو کنٹیجیس دیجیس ہے اس پر لگام لگتا ہے Like what do I see right now in case of the coronavirus COVID میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں میرا ماننا ہے ہر اچھی چیز کے ساتھ برائیاں بھی لپٹ کر آتی ہیں جیسے چندن میں سام اور انہی برائیوں کو ہمیں دور کرنا ہے جب تک ہم اسے اپناتے رہیں گے تب تک یہ ہمیں صحیح لگتا رہے گا جیسے ستھی جو ایک وقت بہت صحیح مانا جاتا تھا آج ایک کوپرتھا ثابت ہو گئی ہے پر اسے غلط ثابت کرنے میں بہت سمجھ لگ گیا اور تب تک یہ پنپتا رہا آج کی پیڑھی کافی ایڈوانس ہے اور سمجھدار بھی یہ ضروری نہیں کہ ہم ودروں کریں پر جو چیز سماج کی بھلائی کے حتمیں نہیں ہیں ان سب سے پرے کرنا ہی بہتر ہے اور ایسے کاموں میں یوٹیوب جیسے مادیم بہت کارگر ہے جس کے ذریعے اس طرح کے آئیڈیاز اور ویلوز ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمیں ان کا بھی شکریہ دہ کرنا ہے اور ہمیں وشواس اور اندوشواس میں فرق کرنا ہے دوستو میں آشا کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا اگر پسند کیا ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر بھی اور اگر چینل میں نئے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا یاد رکھیا میں اپنے سماج کو اتنی سخت بھی نہیں کرنی کہ لوگ اسے جھیل نہیں پائے کچھ ایسے ہی پرمپرا کچھ ایسے ہی رواجوں کے کارن آج لوگ اپنی پرمپرا اپنی رواج کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں میں جا رہے ہیں اپنے سماج کو چھوڑ کر دوسرے سماج میں چلے جا رہے ہیں ہمیں اپنی پرمپرا کو بچانی ہے اپنے رواج کو بچائے رکھنا ہے اپنے سماج کو بچائے رکھنا ہے تو دیشت میں سوچئے دیشت میں کیجئے چے ہند